بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس علی سمارٹ گائیڈ میں آپ سب کو حشام دید کہا جاتا ہے ہمارے پاس ایج سیریز کا ایک امپورٹنٹ کوئسن ہے ٹین یئرز اگو مدر واز فور ٹائمز ایز اوڈ ایز ہر ڈاٹر آفٹر ٹین یئرز شی ویل بی ٹوائس ایز اوڈ ایز ہر ڈاٹر ایز وات ایز ڈاٹرز پریزنٹ ایج کوئسنٹ کی سٹیٹمنٹ میں بتایا گیا ہے کہ دس سال پہلے ماں کی عمر اپنی بیٹی کی عمر کا چار گناہ تھا اور دس سال بعد ماں کی عمر اپنی بیٹی کی عمر کے دو گناہ ہوگی اور کوئسنٹ کی سٹیٹمنٹ میں پوچھا گیا ہے کہ بتائیے بیٹی کی موجودہ عمر کیا ہے اب ہم اس کوئسنٹ کو سالف کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ مدر کی جو پریزنٹ ایج ہے وہ ہے یہ ہے ایکس اور ڈاٹر کی پریزنٹ ایج ہے ہمارے پاس وائی اور کوئسنٹ کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہم سے یہ ہی کیلکلیٹ کرنے کا کہا ہے اب سب سے پہلے انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ دس سال پہلے مدر کی جو ایج تھی وہ بیٹی کی ایج کی چار گناہ تھی تو ٹین ایئرز اگو دس سال پہلے جو مدرز ایج تھی اگر موجودہ ایج ایکس ہے تو دس سال پہلے وہ ہوگی ایکس مائنس ٹین اسی طرح ڈاٹر کی جو ایج تھی بیٹی کی جو عمر تھی وہ تھی وائی مائنس ٹین قویشن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق دس سال پہلے جو مدر کی ایج ہے وہ بیٹی کی ایج کا چار گناہ ہے تو مدرز ایج دس سال پہلے تھی ایکس مائنس ٹین اور ڈاٹرز ایج دس سال پہلے تھی وائی مائنس ٹین تو فردر میتمیٹیکل آپریشنز کرتے ہیں یہ ہو جائے گا ایکس مائنس ٹین اس ایکول ٹو فور وائی مائنس فورٹی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس اس ایکول ٹو فور وائی مائنس فورٹی پلس ٹین ٹین ایکویشن کی لیفٹ سائٹ پہ تھا اس کا سائن نیگیٹیو تھا جب یہ رائٹ پہ آیا تو اس کا سائن چینج ہو کے پوزٹیو ہو گیا تو ہمیں ایکس کی ویلیو حاصل ہوئی فور وائی مائنس تھرٹی اس کو ہم ایکویشن اے کا نام دیتے ہیں اب فردر کویشن کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہمیں ایک اور بات بتائی ہے اور وہ یہ ہے کہ دس سال بعد جو والدہ ہے اس کی عمر اپنی بیٹی کی عمر کا دو گناہ ہوگی تو ٹین ایئرز آفٹر دس سال بعد مدرز ایج ہوگی ایکس پلاس ٹین اور ڈاٹرز ایج ہوگی وائی پلاس ٹین کیونکہ اگر موجودہ ایج ایکس ہے مدر کی اور ڈاٹر کی وائی ہے تو دس سال بعد وہ موجودہ ایج میں دس سال ایڈ ہو جائیں گے اس لئے ایکس پلاس ٹین اور وائی پلاس ٹین ہوا کوسچن کی سٹیٹمنٹ کے مطابق جو مدرز ایج ہے وہ ڈاٹرز ایج کا دو گناہ تو اس کو ہم لکھیں گے ٹو ڈی تو دس سال بعد مدر کی ایج ہوگی ایکس پلاس ٹین ایز ایکول ٹو ڈاٹر کی ایج ہوگی ٹو انٹو وائی پلاس ٹین فردر میتیمیٹیکل آپریشنز کرتے ہیں ایکس پلاس ٹین ایز ایکول ٹو ٹو وائی پلاس ٹوئنٹی تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں ایکس ایکول ٹو ٹو وائی پلاس ٹوئنٹی مائنس ٹین ایکس کی ویلیو ہمیں حاصل ہوگی ٹو وائی پلاس ٹین کے اس کو ہم دیتے ہیں ایکویشن بی کا نام اب دیکھئے ایکویشن اے میں ہمارے پاس ایکس کی ویلیو تھی فور وائی مائنس ٹھرٹی اور ایکویشن بی میں ایکس کی ویلیو ہے ٹو وائی پلاس ٹین تو ایکویشن اے اور بی کو کمپیر کرتے ہیں کمپیرنگ ایکویشن اے اینڈ بی تو یہ ہوگا فور وائی مائنس ٹھرٹی اس ایکول ٹو ٹو وائی پلاس ٹین اب یہ جو ٹو وائی ہے جب ایکویشن کی لیفٹ سائٹ پہ آئے گا تو اس کا سائن نیکٹیو ہو جائے گا کیونکہ رائیٹ پہ اس کا سائن ہے پوزیٹیو اسی طرح تھرٹی جو ایکویشن کی رائیٹ سائٹ پہ جائے گا تو اس کا سائن پوزیٹیو ہو جائے گا کیونکہ لیفٹ سائٹ پہ اس کا سائن نیگٹیو ہے تو یہ ہوگا فور وائی مائنس ٹو وائی اس ایکویشن کی ٹین پلاس تھرٹی تو ہمیں ایکسپریشن حاصل ہوا فور وائی مائنس ٹو وائی اس ایکویشن ٹین پلاس تھرٹی تو یہ ہوگا ٹو وائی اس ایکویشن ٹو فورٹی اب ٹو وائی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے جب ایکویشن کی دوسری سائٹ پہ جائے گا تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کو لکھے گئے ہم فورٹی ڈوائیڈ ہو بائی ٹو 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 وینٹی آر فورٹی تو وائی ہمیں حاصل ہوا ٹوینٹی اور وائی ہم نے کیا سپوس کیا تھا ڈاٹرز پریزنٹ ایج تو ڈاٹرز پریزنٹ ایج ہوگی ٹوینٹی ایج اور کوئیشن کی سٹیٹمنٹ میں انہوں نے ہم سے ڈاٹرز پریزنٹ ایج ہی کیلکلیٹ کرنے کا کہا تھا ڈیو سٹوینٹ دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم